بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو دن خراش مرازیر پیش آئے ہیں وہ ناقابل بلان ہیں جن افراد کے اشتدار پانی کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں ہم ان افراد کے ساتھ تعذیت پیش کرتے ہیں اور انہیں تسندید دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں شہداء کے درجے پر فارز کرے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پانی کی وجہ سے غرقاب ہو کر جو فوت ہو جاتے ہیں یا گھر گرنے کی وجہ سے یا کوئی اور چیز گرنے کی وجہ سے جت کی موت واقع ہوتی ہے یہ سب انشاءاللہ شہداء کے درجے میں ہیں جو افراد محفوظ ہیں لیکن جن کا سب کچھ بہ گیا ہم انہیں بھی صبر کی تبقیق کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال رہے گی اس موقع سے احیاء سننہ تعلیمی اور رفاہی دارہ الحمدللہ مختلف شکلوں میں جو تعلیمی اور رفاہی خدمات انجاب دیتا ہے جنبیتوں کے ساتھ بڑی تجزیموں کے ساتھ بھی وہ اپنا اخلاقی فریضہ ادا کر رہا ہے روز اول ہی سے افراد بھی اپنے طور پر بے لوس خدمات کر رہے ہیں منظر پر آئے بغیر الحمدللہ اسی کنہی خدمات کی ایک یہ ادناسی شکل ہے کہ کچھ احباب کے درمیان نقدی امداد کی جا رہی ہیں اور کچھ غزائی اجناس کھانے بینے کی چیزیں اور کچھ استعمال کی چیزیں گھریلو استعمال کی چیزیں سازو سامان اور کچھ کپڑے مرد اور خواتیب کے لیے فاہم کیے جا رہی ہیں اس موقع سے میں دیگر احباب سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں ضرور خدمت کریں اور ان کو بھی توجہ دلائیں کیونکہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آسکے اور جو افراد مساکین کے لیے فکر منت رہتے ہیں سہلاب سے متاثر مساکین ہو یہ کسی بھی مسئیبت کی وجہ سے وہ مسکین ہو چکے ہو فکر منت رہنے والوں کے لیے بہت عظیم عجر ہیں بلا ناغا روزہ رکھنے والوں کے برابر عجر بغیر تھکے تحجد پڑھنے والوں کے برابر عجر اور اللہ کی راہ میں جان فشانی کرنے والوں کے برابر عجر ہے اور ایسے مددگاروں کی مدد میں اللہ تعالیٰ لگا رہتا ہے لہٰذا وقت کی یہ سب سے بڑی نمت ہے اسے غنیمت جاننا چاہیے وقت کی یہ سب سے بڑی افضل نیکی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اس موقع سے میں صدر محترم سے دلخواست کرتا ہوں اور الحمدللہ ہمارے درمیان نوابش صاحب کنٹے کے ذمہ دار ہیں کارپوریٹر صاحب ہے عبد الحمدان صاحب بھی ان دوروں صاحبین سے بھی دلخواست کرتا ہوں کہ نقدی جو قوبر سے رفافے ہیں وہ تقصیب فرمائیں متاثرین کے درمیان اور انشاءاللہ بقیہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے بعد ایک ترتیب سے ذمہ داروں کے حادثے میں دیں گے جزاکو باللہ خیر بارک اللہم فی کن سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت آج ادلیہ شدہ بلکہ تعلیمی دارہ بسرائیہ تمام کی ملائی کامنیاں سے بے خفتے رہنے اسے زیبن میں جو پسلے دردار دن سے پانگی سے متاثرہ علاقوں کے اندر خاصوں سے عزبیل کامنی اور جو پابر لگا آپ نے پابر لگا کے ایرے کے اندر اور قیے سے دردیل کامنی اور اس مقامات میں جہاں جہاں پہ پانگی سے بہت سارے متاثرہ لوگ ہیں ہم لوگوں نے موائی درلی محبت دارہ بہت سارے متاثرہ بہت سارے متاثرہ کام کی بس یہ تھے بس اس طرح جو سبیل کے کارپریٹر کی حسن سے ہم لوگوں نے بہت سارے کام کے روزانہ لابرلی لیٹ کے انتظامات رہی تھے سفائی کا انتظامات رہی تھے ان لوگوں نے جماعت کے طرف سے بہت سارے کام کی اسی مسجد کے اندر جلیہ حسنہ کے انتظامیاں ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ یہاں پر میں ہاتھ معاملات میں آگے بڑھ کر جب کمیٹی کو کیسے آنیاں ہوتا ہے تو بہلا ختم آپ لوگوں نے بڑھ کر اس مسجد کے اس کمیٹی کے انتظامی کا بہت بہت تعلیم کے ویدار میں بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ لوگ بیسا کہ اس بچید میں اپاس کا انتظامات ہے تعلیم کی تعلیم بہت سارے چورے ہیں پچھلی مرتبہ کوویٹ کے معاملے میں بہت سارے متاسین کے لیے گیرس مطلب کے سکر آپسیجن کے سیلیڈرز کے معاملہ دو ڈاکٹر سر رابطے کے لیے مجید زوین کے اندر ایک بہترین کارکردگی آنکھ کے انتظامے کے تعلیم ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے ایک پروفیسر نام کے بہترین انفیکشن سپیشلیسٹ کو لے کے آکر مصطفیہ بزر نام کے کارکرس حافر کو لے کے آکر آپ لوگوں نے بہترین کام کیا لوگوں سے مشاہ کر کر گھروں میں کورنٹیٹ رکھ کر اندر ایلاج مالک کا کام کیا اور ایکسیجنسی اندرس کی تو ان کی ضرورت ہی تمام دوائیں اتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ کو خردنے کہ اندر رکھ ایک ازائیں اس اندرزہ میں ایک دیکھانے کبھام بہترین کام ہوا مجھو اس اندرزہ نیادہ اماکہ اندرزہ میں کبھیٹی کے میمران کا میں بہت بہت شکر بزار ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے جب تبیلی اسلام کے ماملے میں جتے شفیر مدری